مرزا ندیم بیگ اور اتوار کا روز ہے اتوار کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں سپین یورپ اور دیگر ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین کے اس صوبہ کتالونیا سے ہے سپین کے صوبہ کتالونیا میں ٹورزم کی بحالی کی امکانات روشن ہو گئے اور بارسلونیا شہر کے مرکز میں واقع ہوتلز نے اپنے دروازے مہمانوں کے لیے کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اگرچہ کرونا کی انگامی صورتحال افراد کی امدور افت میں رکاوٹ ہے لیکن اس کے باوجود امید کی جا رہی ہے کہ ٹورزم کے شعبے میں گزشتیہ سال کی نسبت بہتری آئے گی بارسلونیا ٹورزم حکام کی توقع ہے کہ روان سال موسم گرمہ میں دس لاکھ سیعہ آئیں گے جو دوہزار انیس میں آنے والے ٹوریسٹ کا پچاس فیصد ہوں گے بارسلونیا سینٹر میں کئی ہوتل سام جوردی کے موقع پر کھل گئے ہیں اور بہتر دنوں کی امید پر مہمانوں کے منتظر ہیں یہ ہوتل ایک سال بند رہنے کے بعد دوبارہ کھلے ہیں کاتالونیا میں ریسٹورنٹ کے حوالے سے ایک اہم اور خوشکن خبر ہے کہ رات کو ڈینر کے لیے ریسٹورنٹ کھل سکتے ہیں اور کاتالون وزیر داخلہ میکل سامپر نے امید ظاہر کیا کہ ریسٹورنٹ کو رات کے ڈینر کے لیے کھلنے کی اجازت نو پہی سے پہلے مل سکتی ہے اور ریسٹورنٹ ڈینر کی سہولت گاکوں کو ٹارس پر دے سکیں گے بارسلونیا میں امیگرنٹس کو لیگل سٹیٹس کے لیے گھر کے فرضی کام کے کونٹریکٹ فروخت کرنے کے مجرمانہ گروہ کے گرفتار افراد اپنے ہموطنوں یعنی پاکستانیوں بھارت اور بنگلہ دیشیوں کے شہریوں کو بیجتا تھا اور اس طرح وہ سپین کے ریسٹنٹ کارڈ حاصل کرتے تھے یہ گروہ فرضی کونٹریکٹ کے ایور آٹھ ہزار یورو وصول کرتا تھا گرفتار گروہ دو ہزار انیس سے ایکٹیف تھا یاد رہے کہ نیشنل پولیس نے سات افراد کو عرائیگو سوسیال کے لیے کام کے فرضی کونٹریکٹ بیچنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے گرہ گروہ میں کونٹریکٹ کی فروغ سے قریباً چار لاکھ یورو کمائے ہیں بارسلونہ میں پاسیو دستان خوان پر ایک کار ٹیکسی سے ٹکرا کر اُلٹ گئی کار میں تین افراد سوار تھے یہ واقعہ صبح گیارہ مجھے پیش آیا تینوں زخنیوں کو طبیعہ امداد دی گئی پولیس حاصل کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے سپین کے صبح کتالونیا کے شہر لریدہ میں پولیس موسس دے سکوادرہ نے ایک اکیامن سالہ ڈکیت کو گرفتار کیا ہے جس نے مصنوعی گن دکھا کر دو سپر مارکیٹس کی ورکروں کو ڈرایا اور پھر ان پر تشدد کیا اور کیش کونٹر سے زبردستی کیش بھی چورا لیا ملزم نے ایک ڈکیتی کی واردات تیرہ مائی کو کی اور دوسری واردات انیس اپریل کو کی تھی آئرلینڈ کی حکومت نے غیر قانونی سٹیٹس کے حامل امیگرینٹس کو لیگل کرنے کا فیصلہ کیا ہے مزارت انصاف ہیلن نے ملک میں مقیم ہزاروں غیر قانونی شہریوں کو قانونی حیثیت دینے کی تجاویز کا اعلان کر دیا ہے کابینہ سے منظوری کے بعد ملک میں چار سال سے غیر قانونی طریقے سے رہنے والے افراد ستمبر سے شہریت کی ترخواست دے سکیں گے اور یہ سکیم چھ ماہ تک کھلی رہے گی آئرلینڈ میں پیدا ہونے والے بچوں کے والدین جو تین سال سے غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں وہ بھی شہریت کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں مزید ایک سو تیس افراد ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق بحرہ روم میں ربڑ کی ایک کشتی ڈوب گئی جس کے نتیجے میں ایک سو تیس غیر قانونی تارکین وطن ہلاک ہو گئے مینال اقوامی امدادی تنظیم کے مطابق یہ واقعہ وسطی بحرہ روم میں لیبیا کے ساحل کے قریب پیش آیا بھارت میں یومیا کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافہ جاری ہے اور گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ چھالیس ہزار سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی جبکہ وبا کے سبب دو آزار چھ سو چوبیس سموات بھی ریکارڈ کی گئی بھارت میں ایک روز قبل تین لاکھ تیس ہزار سے زائد کیسز سامنے آ چکے ہیں جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کل میں واقع آدل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ اشتہ نمبر نو ایران میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بائیس ہزار نو سو چار نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ تین سو اصی افراد اس وائرس سے علاق بھی ہوئے ہیں اس طرح ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد تئیس لاکھ ہٹھاون ہزار سے زائد ہو گئی ہے جبکہ کل امبات ارسٹھ ہزار سات سو چھالیس تک جا پہنچی ہیں ایران نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر پاکستان سے پروازوں پر پابندی آئیت کر دی ہے ایرانی خبر عیسان اداروں کے مطابق اس پابندی کا اطلاق مقامی وقت کے مطابق ہفتے کی شب بارہ بجے سے ہو چکا ہے ایک طرف دنیا بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو وہیں دوسری طرف اسرائیل میں بابا پر قابل پانے کے بعد معمول کی سرگرمیاں بحال ہوتی جا رہی ہیں اسرائیل میں گھروں سے باہر ماس پہننے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے معیشت بحال ہو چکی ہے جبکہ اکثریتی ریسٹوران میں بکن کرانا مشکل ہو گیا ہے اسکولہ میں بچوں کی واپسی ہو چکی ہے ٹھیٹرز اور کھیلوں کے مقابلے بھی اسرائیل میں دوبارہ شروع ہو چکے ہیں امریکہ کی ریاست نیو یارک کے علاقے لانگ آئی لینڈ میں پاکستانی نزاد طالبہ نافع اکرام پر نامعلوم شخص نے تضاب سے حملہ کیا تھا پولیس اس حملہ آور کی تلاش میں ہے جبکہ اس کے بارے میں معلومات فرام کرنے والے کو انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے لانگ آئی لینڈ میں مارچ میں نافع اکرام پر نامعلوم شخص نے تضاب سے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا چہرہ جلس گیا تھا اور کئی ہفتے ہسپتال میں رہنا پڑا تھا انگلینڈ کے علاقے بری کے ایک چھتیس سالہ عماد راجہ ایشیای دکاندار کی دکان سے چور بائیس ہزار پون مالیت کے فون اور دیگر سامان چوری کر کے لے گئے چوروں نے ہتھوڑے اور دیگر ہزاروں کی مدد سے دکانوں کے تالے توڑے اور موبائل فون اور دیگر سامان لے کر منٹوں میں چلتے بنے سی جی ٹی وی فوٹیج کیمروں کی مدد سے پولیس چوروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کے موزی مرس سے محفوظ نہیں ہے اس کی تیسلی لہر کے دوران مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے آٹھ لاکھ سے زائد نیک کیسز سامنے آ چکے ہیں جبکہ اس وبا سے ساڑھے بارہ ہزار سے زائد افراد موت کے موں میں جا چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چودہ کروڑ ستر لاکھ بیاسی ہزار چھے سو اٹھابن تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی مائے وائرس سے اموات اکتیس لاکھ تیرہ ہزار تین تالیس ہو گئی ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس سے زیادہ متاثرہ شہروں میں نومی تا بارویں جماعت کے نیجی سرکاری سکول سمیت تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چھپیس اپریل سے پنجاب کے ان شہروں میں بارویں تک تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے جہاں مصبت کیسز کی شہرہ پانچ فیصل سے زیادہ ہے خیال رہے کہ ان شہروں میں پہلے سے آٹھویں جماعت تک کے سکول پہلے ہی بند ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ سے متاثرہ ایک اور ڈاکٹر کرونا سے ہلاک ہو گیا صوبہ میں وبا کی آغاز سے اب تک کرونا سے ہلاک ہونے والے ڈاکٹرز کی کل تعداد چونسٹھ ہو چکی ہے جنوبی افریقہ کے سپن بولر بارن فورچین نے اسلام قبول کر لیا میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ کے کرکٹر بارن فورچین اور ان کی اہلیہ نے رمضان کے اس مبارک مہینے میں گزشتہ رات کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد جنوبی افریقہ کھلاڑی بارن کا نام ہمماد رکھا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق کھلاڑی کی اہلیہ نے اپنے انسٹاگرام سٹوری میں کی ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا آپ سے گزارش ہوئی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور حاصل افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے آج میرا شام کو ہسپتال میں داخلہ ہے تمام دوستوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حضور میری اور تمام مریضوں کی صحت کے لئے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ کریں اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخرت میں شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ تندرستی رہی تو کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ